دوستو لائف کی ایک بہت بڑی سمسیہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ گمبیرتہ سے پریاس کرنے کے بعد بھی آسفل ہی رہتے ہیں اور وہ لوگ تب تک آسفل ہی رہتے ہیں جب تک کہ وہ اپنی آسفلتہ کے کارنوں کو سمجھ کر ان پر کابو نہیں پا لیتے دوستو Think and Grow Rich اس کتاب میں دوستو انسان کی آسفلتہ کے ایسے کچھ کارن بتائے گئے ہیں جو کہ انسان کو کبھی سفل نہیں ہونے دیتے چاہے کوئی انسان کتنے ہی یتن کیوں نہ کر لے دوستو آسفلتہ کے کارنوں کو جاننا بہت جروری ہے آسفلتہ دوستو بہانے بنانے کی انومتی نہیں دیتی دوستو Think and Grow Rich کتاب کی پچھلی ویڈیو میں ہم نے دو سیکرٹ سٹیپس کا ذکر کیا تھا جو کہ انسان کی سفلتہ کے لیے شروعاتی بندو ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا تو ڈسکرپشن بوکس میں اس کا لنک دیا گیا ہے آپ وہاں پر جا کر اس ویڈیو کو پورا دیکھ سکتے ہیں ہیلو دوستو میرا نام ہے سندیپ اور آپ دیکھ رہے ہیں انسانٹیو ڈیزائر اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں اور لال بٹن کو دبا کر سبسکرائب ضرور کریں دوستو آج کا جو ویڈیو ہے وہ انسان کی اسفلتہ کے کارنوں کے بارے میں ہے کی ایسے کون سے کارن ہے جس کے کارن انسان پریاس کرنے کے بعد بھی اسفل ہی رہتا ہے آج ہم دوستو اسفلتہ کے پانچ ایسے کارنوں کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو آپ کو تب تک کامیاب نہیں ہونے دیں گے جب تک کہ آپ ان کارنوں کو اپنے راستے سے ہٹانی دیتے دوستو اسفلتہ کو جو پہلا کارن ہے وہ یہ ہے کی لائف کا کوئی نشچت ایم نہ ہونا ریسرچ سے یہ ہے بات سامنے آئی ہے کہ 98% لوگ اپنی ایم کو لے کر کنفیوز رہتے ہیں ان کا کوئی نشچت لکشے ہی نہیں ہوتا اب سوچئے دوستو جنہیں یہی نہیں پتا کیوں نے کرنا کیا ہے تو وہ کریں گے کیا کیا ان کے سفل ہونے کی کوئی آشا کی جا سکتی ہے ایسے انسان کی دوستو سفل ہونے کی کوئی آشا نہیں کی جا سکتی جو اپنی ایم کو لے کر کنفیوز رہتے ہیں کہا جاتا ہے جو انسان اپنی لکشے کو لے کر ساف ساف شبدوں میں جاہر نہیں کر سکتا تو سمجھ لینا وہ انسان اسفلتہ سے صرف ایک قدم دور ہے دوستو آپ کی جو بھی چوئس ہو یا آپ کا جو بھی لکشے ہو وہ ایک دم پکا ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ آپ ایک سے زیادہ لکشے ہو اور آپ ان سب لکشوں میں کنفیوز رہیں دوستو آپ کی فرسٹ اور سیکنڈ چوئس ایک ہی ہونی چاہیے جس پر آپ پورے لگن کے ساتھ کام کر سکیں اسفلتہ کا دوسرا بڑا کارن ہے دوستو وہ ہے کہ رسک نہ لینا 98% جو لوگ اسفلتے ان کی اسفلتہ کا کارن یہی تھا دوستو کہ انہوں نے رسک ہی نہیں لیا جو انسان دوستو ذرا سا بھی جوکھم لینے سے گھبراتا ہے وہ انسان سفل نہیں ہو سکتا لائف میں ہر راہ میں ہر موڑ پر آپ کو جوکھم ملیں گے ہر بات پر جرورت سے زیادہ سابدھانی کسی کام کی نہیں جو لوگ لائف میں رسک اٹھاتے ہیں وہ سب ہی اچھی چیزیں سن کر لے جاتے ہیں لیکن رسک لینا پڑتا ہے دوستو لیکن جو لوگ رسک نہیں لیتے دوستو ان کے حصے میں کیول بچا کچھا ہی آتا ہے کچھ پانے کے لیے کچھ قیمتیں چکانی پڑتی ہیں لیکن زیادہ تر لوگ رسک لے کر آگے بڑھنے کی جگہ اتی سابدھانی کا منتر دماغ میں رکھ کر رسک نہ لے کر وہیں پیچھے ہی کھڑے رہتے اتی سابدھانی دوستو اتنی ہی ڈینجرس ہے جتنی کی کم سابدھانی اس لیے بہادر بنیے اور رسک لیجئے ایسا فضلہ کا جو تیسرا کارن ہے وہ ہے دوستو آلت سے جڑا ہوا جسے ہم ٹال مٹول کرنا بھی کہہ سکتے ہیں یہ ایک ایسا کارن ہے جس کی وجہ سے لوگ یا تو کوئی کام شروع ہی نہیں کرتے اور اگر کسی طرح کام شروع بھی کر دیں دوستو تو اس کو ہم کو پورا نہیں کرتے اور وہے کام یوں ہی پڑا رہتا ہے ٹال مٹ ٹول کی عدد کے کارن انسان ہمیشہ صحیح سمیں اور اوچت افسر کی امید میں بیٹھا رہتا ہے انسان یہ بھول جاتا ہے کہ صحیح سمیں کبھی پوری طرح صحیح نہیں ہوتا اور افسر خود اوچت بنانا پڑتا ہے یہ دوستو اب بات کرتے ہیں چوتھے کارن کی چوتھا کارن ہے سوچنے سمجھنے کی جگہ اندازہ لگانا اصفہ لوگوں میں سے موسٹی لوگ یہ گلتی کرتے ہیں زیادہ تر لوگ جس پر وہ کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں نولج لے کر سوچنے کا کشن ہی اٹھاتے اور اندازہ یا انمان لگا کر فیصلے لینے لگتے ہیں جو کی موسٹی گلت ہی نکلتے ہیں اور بعد میں انہیں پشتانہ پڑتا ہے لوگ کچھ نیا سیکھنا بند کر دیتے ہیں انہیں لگنے لگتا ہے کہ وہ سب کچھ ہی جانتے ہیں اور یہی انہیں اصفہ دا کی اور لے جاتا ہے کیونکہ دوستو جس نے سیکھنا بند کر دیا اس نے جیتنا بند کر دیا اس لئے دوستو کیپ لرننگ دوستو آخری اور جو پانچمہ کارن ہے وہ کافی کومن سا کارن ہے جس سے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں پانچمہ جو کارن ہے وہ ہے دوستو پورا سواستے ہے کسی بھی کارے کو کرنے کی جو بیسک نیڈ ہے دوستو یا کہہ لو جو بیسک جرورت ہے وہ ہے ہمارا شریعت سواست ہونا یدھی ہم فیزیکلی فٹ این فائن ہے تو ہم کوئی بھی کارے بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں لیکن تو یدھی شریعت کسی بھی روپ سے ٹھیک نہ ہو تو ہم نہ ہی کچھ حاصل کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی چیز کا سکھ لے سکتے ہیں ساری یوجنائی دوستو ہمارے دماغ کی ہی دین ہے اور ایک ہیلتھی مائنڈ ایک ہیلتھی بوڑی میں ہی نیواز کرتا ہے مائنڈ کی فٹنس دوستو شریعت کی فٹنس پر کافی حد تک نربھر کرتی ہے کسی بھی طرح کی کوئی بری عادت یا ہانی کارک چیزوں کا سیبن ہمارے ہیلتز کے لئے ہانی کارک ہے دوستو یہ تھے پانچ ایسے کارن جو ہمیں سفل ہونے سے روکتے ہیں ہمیں ان کارنوں پر کابو پانا ہوگا تب ہی ہم اپنی لائف میں سفل ہو سکیں گے ویکتی تب ہی سفل ہوگا جب ان کارنوں پر کابو پا لے گا تو اوکے دوستو آج کی ویڈیو بس تنا ہی اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک شیئر جرور کریں